سورت زلدال مدنی ہے اس میں آٹھ آیات اور ایک روح ہے آیت نمبر ایک میں اللہ تعالیٰ انشاءت فرماتا ہے اِزَا جب دلت ہلا دی جائے گی آلہت زمین زلدالہ آلہ اس کا ہلا دیا جانا جب زمین پوری کی پوری ہلا دی جائے گی اپنے زلدلہ سے زلدلہ کسی کہا جاتا ہے زمین کے اندر چٹانوں کے درمیان طوانائی کا اخراج ہوتا ہے طوانائی کے اخراج کے باعث جو گفیت پیدا ہوتی ہے لگ یہ آٹھ سور کلو میٹر زمین کی گہرائی تک بھی چلی جاتی ہے یا اردہ وقتہ حراشی جہاں تک جاتا ہے وہ کو لے جاتا ہے جانوں کے دمیان طوانائی کے اخراج کے باعث جو طوانائی کے اخراج سے کفیت پیدا ہوتی ہے اس کو زلدلہ کہا جاتا ہے جان کی کفیت کہا جاتا ہے اور زلدلہ کمانا ہے ہلا ڈالنا زلدلہ کمانا ہے بار بار قدید کا حرب کرنا اس کو زلدلہ کہا جاتا ہے وقتہ حراشی کے حکم سے حضرت عصرؐ علیہ السلام سور میں پہلی مرتبہ جب پھونکے گے ان کے پہلی مرتبہ سور میں پھونکنے سے زمین کی اوپر کی سطح پر ایک کچھات پیدا ہوگا جس سے زلدلہ کہا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان کو ہلاک ہونا شروع ہو جائے گے اس کفیت کو اللہ وقتہ حراشی نے انشاءات فرماتا ہے جب زمین ہلا دی جائے گی زبردست زلدلہ کی نتیجہ میں جب زبردست زلدلہ بابا ہوگا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے زلدلہ میں بار بار حرکت رہا ہوتی ہے تو یہاں بھی عزاز زمین آردز زلدلہ یہاں روح کا تقرار ہے تقرار معنی سے کہا جاتا ہے تو اس کا بار بار حرکت کرنا یہ معنی مراد ہے جب تقرار کا حکم ہوگا تقرار اذن ہوگا زمین ہلا ہی جائے گی بار بار حرکت کرے گی وہ اکھ راجہ دل اردھوں اسکالہا وہ اکھ راجہ دل اردھ اور زمین باہر کرتے گی اسکالہا اپنے خزانوں کو اپنے انتر جو اس نے ماد جمع کر رکھا ہے اس کو حدیث پاک میں آتا ہے کہ زمین اپنے جگر کے ٹکڑے سونے اور چاندی کے سکونوں کی طرح ان کی معنی بڑے بڑے سونے اور چاندی کے سکون باہر اگلتے گی آئند انسان چاہ سے پاکے گا اسی کی وجہ سے میں نے قتل ؟ اس ہی کی وجہ سے میں نے مہر کجلی اسی emانبیش ؠ دیا گی اس ہی کی وجہ سے میں نے رشتہ داروں سے مو گھوڑا میں نے اس مار کجلی اسے مار کی وجہ سے میں رشتہ داروں سے کجل گیا عزی هاہ جو رو کہے آئی گا تو یہ مójہو اسی کی وجہ سے اگلی ہاتھ کاٹ گیا گا زمین فشاد یہی ہے قطل و قربن اے گیا تو اسی وجہ سے مال کی وجہ سے دنیا کی حفظ کی وجہ سے انسان پرواہ نہیں کرتا وَقَالَ الْإِنسَاتُ مَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ اور انسان کہے گا مال ہاں اس سے کیا ہوا جب سارا کچھ دیکھے گا کہ اس پر ساتھ کیا ہو رہا ہے زمین کیسے اپنے خزانے باہر نکار رہی ہے تو زمین کے خزانوں سے مراد جو اس کے اندر مرتے دفن ہیں وہ بھی باہر نکارتے ہیں ہیر جبارات تو ایک طرف زمین کے اندر جو کچھ بھی ہوگا زمین اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ سارے خزانوں کو باہر نکار دیکھ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَالَهَا اور انسان اب کہے گا کہ اس کو کیا ہو رہا ہے تو تھردھرا رہی ہے زمین کا تھردھرا نہ کیسا ہے وہ پریشان ہے نقصہ ترسی کا حالف ہے کوئی پرسانے ہاتھ نہیں ہے یوم ایدین محدیس اخوارہا یوم ایدین محدیس اخوارہا نبیر بیان کرے گی اخوارہا مقلی خبریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جروعہ کا ہوئے آب رہے سلام اسی آیت کو تلاوت پر پا رہے ہیں یوم ایدین تو حدیث اخوارہا لوگوں سے پوچھا جانتے ہو زمین کی خبریں اس دن کیا ہوگی لوگوں نے ارتکی اللہ وآلہ رسول وآلہ اللہ جانے اللہ کا سو جانے نبیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمین کی پوچھ کر انسان جو اچھا کیا ہوگا زمین وہ بھی بدلائے گی برا کیا ہوگا وہ بھی بدلائے گی آیت نمبر بانچ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بیانتا رب کا جو آپ کے رب نے اوحالہا وہ کو وحی کی ہوگی زمین وہ سارا پھر پھر پھول دے گی ہیوان نادی کمان کے بولے گی جو زمین کو اللہ تعالیٰ کراک کی اجازت دے گا زمین ویسے ہی بولے گی بیانتا رب کا اوحالہا زمین وحی بولے گی جو رب نے اس دن وحی کرتی ہے لا بہت اللہ تعالیٰ شریف نے جو وحی کرتی ہے زمین نے سارا کا سارا بول کا سمجھ رکھتی ہے زمین کے دوسر پر ہم بیٹھے ہیں زمین دیکھیں آپ جمعت و مبارک کے لیے آئے ہیں یہ قیامت کے دن زمین نے بولنا ہے کہ یہاں حدہ آتا تھا نماز کے لیے آتا تھا جمعت و مبارک کے لیے آتا تھا یہاں بیٹھتا تھا تو یہ زمین گواہی دے گی یحکر ناس لوگوں کو بھلایا جائے گا یحکر کہتے ہیں پلٹ پر آئے گا ناس لوگ یوہائی زمین اس دن یحکر ناس پلٹ کر لوگ آئے گی اشتادہ اشتادہ کہتے ہیں ٹوڑیوں کی شکل پہ جوگ در جوگ زیچ رووں تا کے دکھائے جائیں آمالوں کے آمالوں کو قیامت کے دن لوگ ٹوڑیوں کی شکل پہ پلٹ پلٹ پر آئیں گے تاکہ ان کے آمال جو ہے ان کو دکھائے گئے وردہ بہتہ حلاشتی اس دن سب کچھ دکھا دینا ہے جو اس نے زدگی میں کیا ہے اچھا کیا ہوگا وردہ بہتہ حلاشتی کہ ہاں وہ بھی محفوظ پائے گا برا کیا ہوگا وردہ بہتہ حلاشتی کہ ہاں وہ بھی محفوظ ہوگا وردہ بہتہ حلاشتی اس دن سب کچھ دکھا دے گا کہ تم لوگ یہ کام کرتے رہے ہو یہ دیکھ لو انسان کی یہ مجاتی ہوگی تو انکار کر سکے اس دن رحمان کی بار کا یہ دس میں کون ایسا ہے جو اونچی کلام سے پاس کر سکے کسی کو کلام کی اجازت بھی نہیں ہوگی مجال نہیں ہوگی تو اللہ بہتہ حول آج شریف لوگوں کو نکھلا دے گا ہمارے کام یہ ہیں یہ تو کٹے رہے ہو جب حساب ہو جائے گا اللہ بہتہ حول آج شریف کی طرف سے ان کو صحیحہ کن جائے گا قرآن میں کہتا ہے جن کے دائیں ہاتھ میں جسٹر کیا جائے گا نامہ احاظ کیا جائے گا وہ جنتی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ احاظ دینا ہے اللہ تعالیٰ ہوں میں ہم سب کو شامل کرنا قرآن یہ کہتا ہے جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ احاظ دیا جائے گا وہ دوز کی ہوگا جہنبی ہوگا اب اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا مانتے ہیں نعیم اللہ اس دن جب کے بائیں ہاتھ میں وہ نے نامہ احاظ دینا ہے ان سب سے ہم کو محفوظ کرنا تو دائیں ہاتھ والے جنتی ہوں گے یہ پائیں باز والے جہنمی ہوں گے یہ قرآن کا فیصلہ ہے اس کے بعد ہے فمائی یا عمل فا بس یہ عمل ہوتا ہے عمل کریں فمائی یا عمل پس جو عمل کریں مسکال ضررہ مسکال کہتے ہیں بھرپر کو ضررہ کہتے ہیں ضررہ کو سمجھنا ہے تو اس کی مثال یہ ہے جب آپ سوئی کو دیکھتے ہیں اس کا جو ناکہ ہوتا ہے اس کو دیکھیں سوئی کا جو ناکہ ہوتا ہے اس کو دیکھیں اس کے مقدار میں ضررہ ہوتا تھا یا سفرے کی فیدار کو سمجھ نہ ہو تو اس کو ایسے کریں کہ سوہی کو سمندر میں پانچی میں فینکے دیکھیں پھر نکار کی دیئے اس طرح اس پر جو کچھ لگتا ہے وہ سفرہ کہلاتا ہے ایک مون ہوگی اس کال کرتے ہیں براہ پر سفرہ سفرہ وہ سفرہ کو کہتے ہیں تو بات میں یہ بھی دکھا ہے کہ انسان رکھی پر یوں اپنا ہاتھ رکھیں جو لگے وہ سفرات ہیں جو لگے وہ سفرات ہیں گھولے تو روش اندر نرودان ہوتی ہیں جو دائرے جائے ہوتی ہیں اور اس کے اندر بھی زرات ہوتے ہیں اس کو بھی زرہ کہا جاتا ہے پرام wieder chez Again پرم Scharte براپر ذرہ کے ذرہ براپر پس جو بھی ذرہ براپر عمل کرے گا خیل ہے، یرا خیل ہے، negتے ہیں بلائی کو، اچھائی کو اچھے کام کو، یرا اس کو دیکھے گا پس جو بھی ذرہ براپر نیکی کرے گا، خیرکا کام کرے گا وہ ضرور اس کو دیکھے گا میعلم نصطالfach ذرہ اور جو عبر کرے گا ذرہ براپر شکری یرا شر کا برائی گا یرا اس کو دیکھے گا جو نیکی ذرہ برابر کرے گا قیامت قدر اس کو بھی دیکھے گا جو قناہ ذرہ برابر کرے گا قیامت قدر اس کو بھی دیکھے گا تو انسان کو دکھایا جائے گا حضرت عائشہ صدی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ بر ہے یہ ایک سائر آتا ہے حضرت عائشہ صدی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے انگور آپ نے فرمایے کہ ای بی سی کو بیٹا یہ سائر کو دے دو وہ انسان اٹھتا ہے وہ انگور سائر کو دے دیتا ہے تو صاحب نے دیکھا کہ ایک اگور ہے فقط بار وقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لینے والا کہتا ہے مجھے بہت قومت دیا جا رہا ہے تو حضرت عیسیٰ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا یہ ذرہ سے بڑھ کر ہے فمئی آمن بستال عزب وزیر خیل رہی آرہ پر جو بھی ذرہ برا کر دیکھی کرے گا وہ قیامت کے دن اس کو دیکھے گا حضرت ساتھ بھی ابھی وقاس رضی اللہ تعالیٰ یہ پانچ میں مسلمان ہیں السادقون الاخرون میں جو پہلے چاہ رہے ہیں مجھے بعد پانچ میں نمبر ان کا ہے حضرت ساتھ بھی ابھی وقاس رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس دو خجوریں تھی سائل آتا ہے آپ نے دونوں خجوریں اس کو دے دی جب دو خجوریں اس نے دیکھیں اس نے ہاتھ کو کھینچ لیا حضرت ساتھ بھی ابھی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ امت تو وہ ہے جو ذرہ پر بھی دیکھی کرتی ہے وہ بھی قابل پور ہے دو خجوروں کے اندر تو ذرہات بہت زیادہ ہوتے ہیں میں سائل کے تو کیا کر رہے ہو تو ساتھ بھی ابھی وقاس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ بدلایا ہے ہمیں کہ کوئی لے کی کرے خجور بھی صدقہ کرے گا وہ قابل پور ہے کوئی پانچ روپے کرے ایک روپیا کرے تو سائل کو بھی چاہیے ایسا نہ کرے جو دیتا ہے اس میں تفیق وہ لے لینا چاہیے